یہ دیکھیں جنابِ علی یہ ہے روم یہ سیم روم میرا تھا لیکن ابھی ہم نے اپنے روم میں تباہی مچا آگے رکھی ہوئی ہے بہت ہی گندہ ہے تو یہ صاف روم ایک بچا تھا تو جنابِ علی یہ روم دیکھیں یہ ڈلکس روم اور اس کا کرایا بھی انتہائی کم ہے آپ سوچیں گے اور پریشان ہو جائیں گے بھئی ڈھائی ہزار روپے اس کا کرایا بھی دیکھو یار یہ پڑا ہوا ہیٹر ویٹر ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بھئی آج ہم ہیں کوئٹا اور ہم نے سوچا کراچی سے کوئٹا بہت ساری لوگ آ رہے تو آج میں آپ کو ایک اور ہوتل کا ریویو دینے والا ہوں جو کہ میں یہاں پہ تین دن نہ ہوں اور مجھے بہت ہی زیادہ مزا آیا تو اس ہوتل کا نام ہے ہولی ڈے ان ہوتل اور یہ پرنس روڈ پر ہی واقعہ ہے اگر آپ اسٹیشن سے آ رہے یا آپ بس کسی ٹرمینل سے آ رہے رکشے والا آپ سے ڈیڑھ سو دو سو روپے لے گ اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ہم نے ہولی ڈے ہوتل جانا ہے پرنس روڈ پر تو آپ یہاں آئیں گے سیدھا تو ابھی میں آپ کو ہوتل اور یہاں کے روم دکھانے والا ہوں یہ ہے میرے بھائیو ہوتل کا ریسپشن اور یہ بھائی بیٹھے ہوئے اسلام علیکم جنب کیسے ہیں آپ بھائیو کون کون سے کمر ہے آپ کے بعد یہ بتائیں ڈیلیکس ہے کون سے ہیں نورمل ہے لائٹ ہے کیا ہے سر دیلیکس بھی ہیں لائٹ بھی ہیں ہمارے بس ان دنوں جو ہے نا سرگیو میں گیس کے ہیٹر وغیرہ گرم پانی ایوری ٹائم جو آپ کو ملے گا اور کون سکون گھر جیسا ماؤل ملے گا آپ کو انشاءاللہ کالا بلکل وہ تو میں نے دو دی آپ نے تین دن سٹیک کیا یہاں میں آپ کو بہتر سے بتا ہوگا بلکل بلکل آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر یہاں پر میں ہوتل میں سٹیک کیا ہے کیا آپ کو کیسے گائیڈ گیا گیا ڈیل کیسے گیا گیا آپ آپ کے سروس کی 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 کیا بات ہے بلکل بلکل جناب اور یہ جناب علی ہو لیڈے ان ہوتل لے اور یہ کارڈ ہے سکرین شوڈ لے لیں نمبر آپ دیکھ لیں اور ان کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اس ہوتل والے سے کونٹیک بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں کے روم یہ ہے جناب علی کوریڈور یہ دیکھیں جناب علی کیا ہی صاف سترہ کوریڈور ہے آپ مجھے کون سا روم دکھانے والے ہیں 103 روم دکھانے والے ہیں ابھی صبح صبح یہاں کارچی کے بچے اور فیملی آئی ہوئی تھی اور وہ گئی ہیں ہوئے ہوئے یہ دیکھیں جناب علی یہ ہے روم یہ سیم روم میرا تھا لیکن ابھی ہم نے اپنے روم میں تباہی مچہ آگے رکھی ہوئی ہے بہت ہی گندہ تو یہ صاف روم ایک بچہ تھا تو جناب علی یہ روم دیکھیں ایسے ہی روم سیم روم ہمارا تھا یہ تھا رزوان صاحب کا روم یہ تھا میرا بیڈ اور یہ تھا رزوان کا بیڈ ایک فون لگاوا ہے ہیٹر بیٹر بھی لگاوا ہے LCD وائ فائی اور گرم پانی تو میں ابھی آپ کو واش روم دکھا دیتا ہوں جناب علی یہ دیکھیں یہ واش روم ہے جناب علی گرم پانی تھنڈا پانی سب آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے کیا بات ہے اور سابون اور تولیا یہ آپ کو دے دیتے ہیں ہاتھ واتھ صاف کرنے کے لیے تو ابھی میں آپ کو کوئی دوسرے روم میں لے کے جاتا ہوں اس روم کا کراہ ہے میں آپ کو بتا دو بائیسو روپے میں نے پے کیا ہے اور یہ کولیڈور ہے جناب علی اور یہاں کراچی کی ساری عوام تھی وہ صبح جا چکی ہے کراچی کے لیے دوبارہ روانہ اب دوسرے روم کون سا دکھا رہے ہیں بھائی چلیں تیسرے فلور پہ پیل جانا ہے یا لفٹ ہے پیل ہی جانا چلو کوئی بات نہیں یار جب سے ہم کوئٹ آئے ہیں پیل ہی چلنے لیکن مزہ آ رہا ہے سردی میں اور سردی جناب علی ہم جا رہے ہیں تیسرے فلور پہ آپ پہ دیکھ لیں اور یہ نظارہ یہاں پہ یہ پرنس روڈ ہے آپ پہ دیکھو جناب علی کھانے پینے کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے شاپنگ کے لیے آپ کو چیز مل جاتی ہے جوتے پولیش کرنے والے ہیر سیلون والے بیٹھو ہیں ہر طرح کی سولت آپ کو اس کوئٹا شہر میں مل جاتی ہے یہ ہے دوسرا فلور کتنا اوپر جانا ہے میرے بھائی پھرنے لگے تھے بچ گئے یہ ہے میرے بھائی تیسرا فلور اور ایک اور روم یہ ہمیں دکھانے لگے ہیں 319 سیم ویسا ہی روم ہے میرے بھائیو جیسے نیچے تھا دو بندوں کے لیے پرسیکٹ 2200 روپے رینڈ یہ ہے میرے بھائیو فیملی ڈلکس روم اور اس کا کرایا بھی انتہائی کم ہے آپ سوچیں گے اور پریشان ہو جائیں گے بھائی دھائی ہزار روپے اس کا کرایا آپ یہ دیکھو یہ پڑا ہوا ہیٹر ویٹر یہ ایک الگ کرسی LCD وائفائی یہ در واش روم کا ہے یہ واش روم ہے میرے بھائی یہ بھی دکھاتے ہیں تو بھائی یہ میہ بی 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 بچوں کے لیے ہے یہ ہے فیملی روم یہ بیٹ ہے اور گرم پانی ساری سولتے اور ڈائی ہزار روپے اس کا کرایا ابھی جناب علی واش روم تو دکھا دیں اچھا واش روم کی ابھی صفائی وفائی چلی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ایک بات اور اگر آپ ہٹر یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو تین ہزار روپے رینٹ ہے اور اگر ہٹر کے بینہ تو ڈائی ہزار روپے تو میرے خیال سے یہ ڈیل بوری نہیں ہے اور یہ سینٹر بیچ پرنس روڈ پہ ہی یہ ہوتل ہے ہولی ڈے ہوتل کیا بات ہے جناب علی اتنا بڑا ہوتل یار اور ادھر میٹریس ویٹرز بھی ایک لگ سکتا ہے اگر زیادہ لڑکے یا فیملیز یا کوئی بھی آنا چاہتا ہے ایک بیٹ دو بیٹ اور ادھر میٹریس مطلب فل ڈائی ہزار میں لگجری ٹور مارو بھائی کوئیٹا میں یہ ہے میرے بھائیو اٹیچ ووشنوں آپ بھی دیکھ سکتے ہو زبردست قسم کا ہے بلکل ساف سو ترہا گرم پانی ڈھنڈا پانی اور نیم گرم پانی سارے پانی آپ کو یہاں مل لیاتے ہیں اور یہ وہی رومیں اگیل جو میں آپ کو بار بار دکھاتا ہوں اسی رومیں ہم رکے تھے بائی سو رو پہ رینڈ دیا ہے اور یہ تیسرا فلور ہے یہ آر رہے ہیں رزوان صاحب ان سے پوچھتے ہیں دو دن انہوں نے سٹی کیا دو راتیں دو دن گزارے ہاں جنابی علی کیسے ہیں آپ یہ ہمارا رومیٹ بھی تھا آپیں جانتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ایکسپیرینس بتاؤ اس ہوتل میں کیسا رہا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا یہاں کا ہولیڈے کا ایکچولی یہ ہے مین اپنے پرنس روڈ پہ پرنس روڈ یہاں کوئٹا کی پوڈ سٹریٹ بھی ہے اور وہ بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ اور سب سے بڑی سبولت یہ ہے کہ ہوتل سے آپ جیسے ہی نیچے اترتے ہیں ساری شاپس یہاں پہ موجود ہیں فوڈ سٹریٹ موجود ہیں آپ کو کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے سیکنڈلی اس ہوتل کے اندر جو سرویسز ہیں وہ بہت اچھی ہیں گرم پانی لائٹس سپائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور جتنا سٹاف ہے وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں فیملی کے بارے میں بتائیں اگر یہاں پہ کوئی فیملی آنا چاہتی ہے تو وہ یہاں پہ سٹیک کر سکتی ہے بلکل آئے کیونکہ سٹاف بہت اچھا ہے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں یہ لوگ روم صاف سترے ہیں اور اس کا کرایا بہت مناسب ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور باق چاہتے ہیں آپ کے بھائی کو آپ کو سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ابھی ہم آپ کو ملیں گے اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت با با با